موسیقی کل جناب خاور مانکہ صاحب کا انٹریو جو ہے جب سے آیا ہے سوشل میڈیا پہ ایک طفان مچا ہوا ہے صحافی شازیف خانزادہ نے ان کا انٹریو کیا اور بہت سے اہم ترین سوال بھی پوچھے لیکن اس کے پر جو کانٹرورسی بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ کیا ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح خاور مانکہ صاحب کو بتانا چاہیے تھا آکر میرے حال سے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر طفان بطویزی بچا اس لحاظ سے لے کے یہ اینکر سے زیادہ سوال پوچھا جانا چاہیے خاور مانکہ صاحب سے کہ کیا ان کو آ کر جو ہے اپنے ذاتی معاملات کو اس طرح کھول کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا یا نہیں اب میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ بسیکلی وہ معاملات جن معاملات کے اندر آہ ہوا وہ ذاتی نوعیت کے ہوں جس کے اندر آہ پبلک آفیس انوالف ہو جائے جس میں سیاست انوالف ہو جائے جس میں حکومتی کوئی معاملہ انوالف ہو جائے تو وہ ذاتی نہیں رہتا مطلب بھلے آپ کہتے رہیں کہ دنیا کا کوئی عورت یا دنیا کا کوئی مرد جو ہے وہ بڑا پاک باز ہے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کونسا ایسا شخص ہے جو یہ سیٹیفکیٹ دے سکے کہ فلان عورت یا فلان مرد جو ہے وہ سب زیادہ پاک باز ہے کیونکہ اگر آپ یہ سٹینڈڈ بنا دیں کہ جی فلان عورت یا فلان مرد جو ہے وہ سب زیادہ پاک باز ہے پریزگار ہے اور وہ پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچا ہوئے تو پھر تو قانون کا بھی اطلاق اس پہ نہیں ہو سکتا پھر تو اس شخص سے خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ پاک باز شخص جو ہوتا ہے اسے تو آپ کوئی سوالی نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ تو طہارت اور پریزگاری اور سپریچوالٹی اور روحانیت کے ایسے عالم پہ پہنچا ہوئے کہ جہاں پر ہم جیسے عام بشر جو ہے خواہ وہ عدالتے ہو یا صحافی ہو وہ تو سوال پوچھی نہیں سکتی تو یہ تو ایکسپٹ نہیں ہو سکتا یہ تو ریجیکٹڈ ہے یہ تو غیر شرع ہے کہ کسی کو وہ سپریچوال عہدہ دینا کہ اس کے بعد اس پہ سوال ہی نہ ہو یہ جب مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہوئی پہلی دفعہ نون لیگ کے دور میں جس وقت نواز شریف صاحب انڈر ٹرائل تھے تو نون لیگ نے بڑا واویلا بچایا کہ جی کس طرح ایک بیٹی کو کوٹ کے اندر لے گئے اور یہ ہو گیا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جناب بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ رول آف لاؤ عدالت قانون ایک کے آگے کوئی اشتداری نہیں ہے ان کے آگے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میری جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر خدا رخواستہ خدا رخواستہ ان سے بھی کوئی چوری سرزز ہو دیں تو ان کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح کیونکہ وہاں میں کچھ لوگ جو تھے کسی بڑی سردار کی بیٹی کی سفارش لے گیا ہے کہ جناب اس کو معاف کر دیا تو کہنے کا مطلب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے علیہ وسلمانوں کے لیے تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قانون سب پہ اطلاق ہوگا قرآن شریف سب پہ اطلاق ہے اس کی سزائیں اس کی جزائیں تو یہاں پر کبھی یہ چل جاتا ہے کہ جی مالکہ نے کہہ دیا فلا بندہ بڑا پریزگار ہے تو وہ بہت بڑا یا یا کسی اور نے کہہ دیا آج مالکہ نے کچھ اور کہہ دیا تو سوال صرف یہ ہے کہ وہ معاملات جن کا تعلق سیاسی اس سے ہے جس کا تعلق پبلک منی سے ہے اس پہ ضرور ہر ایک کو پوچھنا چاہیے ہر ایک سے بات ہونی چاہیے بھئی یہ میاں جاویلدی صاحب کی آواز چھیک کر رہے یار اشارے کری جا رہے ہیں ان کو آواز ہی نہیں آ رہی ان سے ہر ایک سے ہونا چاہیے اس کا اطلاق جو ہے لیکن ادروائز جو ہے ذاتی معاملات کو اٹھال چاہیے لیکن سب سے بڑا سوال یہ جو صحافی سے پوچھ رہے ہیں انکر سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے انٹریو کیا شازیب نے جو انٹریو کیا سوال تو خواہر بانکہ سے ہونا چاہیے لیکن آج سوال نواز شریف صاحب سے بھی ہو گیا بڑی انٹرسٹنگ بات تھی نواز شریف صاحب میں سوال ہوا خواہر بانکہ کے انٹریو کے حوالے سے تو ذرا آپ سنیں انہوں نے کیا جواب دیا جی میاں جاولدی صاحب ارشاد بھٹی صاحب اور یعیف فرید صاحب اس لیے بھی موجود ہیں بسیکلی کیونکہ سائفر کے اس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ ہے جو آدھے لوگ نزدیک عبنان خان کے حق بھی آدھے لوگ نزدیک عبنان خان کے حق بھی نہیں ہے کیونکہ جیل کاروائی جیل ٹرائل کو سائفر کے اندر جو ہوا ہے اسے کار ادم قرار دیتی ہے کہ اس میں میں آنگا آباد میں لیکن پہلے تو آہ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں آہ ارشاد بھٹی صاحب آہ آپ ایک صحافی ہیں آہ آپ کا کیا ٹیک ہے کل کے خواہر مانکہ کے انٹریو کے ہوئے میرا تو ایسے ایمان کے تک یقین ہے کہ دنیا میں سپریچل کوئی نہیں ہے ذاتی معاملات پہ بات نہیں ہونی چاہیے لیکن سپریچل کوئی نہیں ہے جو ہوا بنایا ہے وہاں کہ جی فلان بی بی تو فلان بابا تو فلان یہ تو فلان وہ یہ 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 فضول فضولیات اور لغویات کے درق قانون کیا کہ سب ہیچ ہے لیکن آپ کو کیا بلا انٹریو سے کل کے عمران صاحب کے متعلق یا اوروں کے متعلق دیکھئے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم لوگ ہیں اصل میں بصیرت پرست نہیں عقیدت پرست ہوتے ہیں ہمیں اپنا پسند کا لٹیرا چاہیے ہمارا جو پسندیدہ ہو وہ جو بھی کر جائے ہے وہ پاک باز ہے اور جو ہمارا مخالف ہے وہ جتنا بھی پاک باز ہو وہ غلط ہے اور اس میں سے بہت سارے کیڑے نکلیں گے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کی انوالمنٹ ہے میں سوچ رہا تھا مجھے پتا تھا میں آپ کو آپ کے پروگرام ایک دو مرتبہ میں نے بات کی کہ خاور مانیکہ کی کوئی پریس کانفرنس آنے والی ہے خاور مانیکہ کا کوئی انٹرویو آنے والا ہے میں سوچ رہا تھا کے خاور مانیکہ بنی گالا اور زمان پارک میں جو بیانیاں بن رہا تھا نا میر جعفر میر صادق کا کہ فوج کو میر جعفر کا اور جو بھی بات کرے اس کو غداری سے لنک کر دو اور جو کچھ بھی ہے اس کو تباہ برباد کر دو اور فوج سے لڑنا ہے اور دھرنے کرنے ہیں اور زیادہ لوگ آنے ہیں اور فلانا فلانا اس حوالے سے کوئی گفتگو کرے گا یا جو مبینہ طور پر لٹ مار ہوئی پنجاب میں اور تین خاندان تھے مبینہ طور پر جو اس لٹ مار کے تھے ایک بزدار تھے مانیکہ تھے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے اور ایسن جمیل گجر اور فلا گجر تھیں مبینہ طور پر اور اس پہ بات کریں گے اور اس پہ مجھے ایک البتہ یہ تھا کہ وہ ضرور بات کریں گے اس پہ کہ جو عدت میں نکاح والی یا دو نکاحوں والی بات لیکن جو خاور مانیکہ نے جو بہت ساری چیزیں شرمناک طریقے سے گفتگو کی اب جو چھے سال بعد اس خاتون کے بارے میں گفتگو کی جو ان کے ساتھ اٹھائیس سال رہی ذاتی کردار کے والے سے اور جو ان کے بچوں کی ماں ہیں اور یہ اس وقت جب یہ روحانیت چل رہی تھی ان کے بقول اور یہ معصوم تھا یہ بھولا تھا رات کے آخری پیر گھنٹوں گفتگو ہوتی تھی مرشد پاک ان کے ساتھ ہوتا تھا اور مرید ٹیلی فون پہ ہوتا تھا باتیں ملاقاتیں بنی گالہ اور ٹیلی فون نمبر اور یہ معصوم اور یہ بھولا تھا جو کچھ مانیکہ خاندان نے عمران خان کے دورے حکومت میں کیا جو مبینہ لٹمار جو مبینہ پروٹوکول جو مبینہ تقریہ تبادلے جو چھے ساتھ ڈی پی اوز چھے کمیشنر اور جو یہ مبینہ طور پر ایک شور اول کے طور پر مشہور تھا یہ اور جو مبینہ طور پر اس کا کسٹم افسر کے طور پر ریکارڈ ہے یہ معصوم اور بھولا اور سادہ تھا اور دوسرا جو اس کا مجھے اتراز ہے وہ یہ ہے کہ کل کہہ رہا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں سارے لوگوں سے میں کبھی نہیں اس پر بات کرتا لیکن یہ میں معذرت لفظ استعمال کر کے کہہ رہا ہوں کہ کل اس کی گفتگو کا لبے لباب تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی بد کردار ہیں بد کردار یا ان کا کوئی کردار نہیں ہے اور جو اس سے پہلے یہ اور یعنی یہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے یہ عدد کی مدد پوری ہونے سے پہلے نکاح کیا میرا گھر تباہ کیا اور اور سارا کچھ مرشد خانے کی آڑ میں ہو رہا تھا اور اس سے پہلے یہی شخص فرما رہا تھا یہ شرمناک طریقے سے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ دنیا کی پاک ترین بی 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 بشرا بی بی ہے اور عمران خان وہ تو بھلا انسان ہے اللہ اسے عزت دے سلامتی دے صحت دے اور ہمارا گھر تو مرشد خانہ تھا عمران خان کا تو ہمارے سے روحنی تعلق تھا اور ہماری طلاق کی وجہ عمران خان نہیں ہے جب عدد کی مدد پوری ہوئی تاب عمران خان نے نکاح پر پیغام بھیجوایا اب ایک معنی کا تو جھوٹا ہے یا کل والا معنی کا جھوٹا ہے یا چند سال پہلے والا معنی کا جھوٹا ہے اور جھوٹ اس معنی جھوٹ ایک جو جھوٹا معنی کا ہے اس کو میں کہنا چاہتا ہوں زفر اقبال صاحب کا شہر جو میں نے ایک پروگرام میں اپنے پروگرام میں سنایا ہے جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اس سے نواز شریف صاحب کیا نواز شریف صاحب کیا نکالیں گے پولیٹیکل فائدہ وہ کہہ رہے کہ خاور مانکہ کے بیانات کے بعد عمران خان کو ریاستہ مدیرہ کا نام نہیں لینا چاہیے دیکھئے دو تین باتیں ہیں بھائی جان ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو عددت والا نکاح جو مین چیز ہے کہ اس میں جو کیس بھی چل رہا ہے جس میں آہ آہ کہ قربے قیامت کی نشانی ہے کہ آن چودری مفتی سعید اور اب خاور مانکہ اس کے گواہ ہوں گے وہ تو عمران خان کے خلاف اب اس کیس کا کیا نکلتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کیس کے شوائد ہیں یہ تو اور اس میں میں کہتا ہوں کہ آن چودری بھی ملزم ہے مفتی سعید بھی جس نے دو نکاح پڑھا ہے جانتے بوجھتے ہیں آن چودری مبینہ طور پر دونوں کے گواہ تھا اور اس کو سب کچھ پتا تھا اس خاور مانکہ کو مبینہ طور پر جو آر پولا مصوم بارتا ہے پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا سیاسی بھٹی صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس تو چل رہے ہیں اس انٹریو کا بھائی جان پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جو جہاں پہنچ چکا ہے کام اور جو مانکہ تو کم از کم نہیں نقصان پہنچا سکتا ہاں جو نون لیگ کا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگا فیدہ سیاسی یہ الیکشن کا دن ہے وہ ایز سیاست کے طور پر استعمال کریں گے ریاست مدینہ عمران خان کے کول زرین اور پھر اس ساری چیزوں کو وہ پوائنٹ آگے جی آپ کا بلکو ٹھیک ہے لیکن لیکن ایک آخری بات بھائی جان آخری نہیں اس پروگرام میں اس اس پہ آخری ایک خدا کے لیے خدا کے لیے یار ایک بی آر ٹیک تھا ایک معلم جبا تھا ایک ہیلیکاپٹر کیس تھا پنجاب کی تقرنیوں تبادلوں پر فکر نہ کر بٹی میری جان سب کے ساتھ انصاف ہوگا فکر نہ کر بردوست تیری فکر جو ہے نا ستائی جا رہی رہا تھا وہ بھی بٹی صاحب میں جا رہا ہوں میاں جاورتی صاحب کے پاس میاں جاورتی صاحب کے پاس ایک بات سنیں آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں نا کہ یہ بکواس بات ہے کہ یہ کوئی کہے کہ جی سب سے پاک بات شخص وہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہ روحانیت کے چکر میں سوام کو جترہ بیفکو بنایا کر تباشا لگایا کر مذہب کی جترہ بے حربتی ہوتی ہے جو بھائی جان بھائی جان جب میرے پیارے نبی جس پر میری آپ کی ہمساروں کی جانے قربان جن کی جو ہماری ریڈ لائن انہوں نے جب کہا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو میری بیٹی بھی جواب دے ہوگی اور صحابہ جواب دے ہوتے تھے تو اس میں یہ کہاں آ جاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آگیا آپ کا میاں جاور نتیف صاحب اگر نواز شریف صاحب اس پر نہ ہی بات کرتے تو مناسب نہیں تھا لیکن انہوں نے بات کی انہوں نے اس کا جو خاور مانکہ نے تو جس طرح اپنے کل سارے حال احوال واقعات سنائے ہیں تو میں تو کیونکہ ان کی ذاتیات میں نہیں جا رہا تو میں تو اس پر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا وہ تو اگین خاور مانکہ کو پوچھنا چاہیے کہ پہلے گوائیاں کو دیتا فیر رہا تھا کردار سازی کی اور اب جو ہے وہ بد کردارے کی مثالیں کو دیتا فیر رہا ہے تو بڑی صاحب سے میں اگری کرتا ہوں کس پہ اعتبار کیا جائے لیکن دفعہ کریں اس پہ اعتبار کرنا نہ کرنا لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کیوں کہا اس انٹرویو کا ایڈوانٹیج لے کے کہ خاور مانکہ کے بیانات کے بعد عمران خان کو ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے نہیں کامران شاہد ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا میں نے دیکھا اس پہ انہوں نے بات کی کہ اگر اس طرح کا کردار ہو تو ان کو مدینہ کی ریاست بنانے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس میں کیا غلط ہے اور دوسرا میں جہاں تک تلق ہے ارشاد بھٹی صاحب نے جو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ خاور مانکہ صاحب جو ہیں وہ پہلے کیا غلط تھے یا آج صحیح ہیں یہ بات دونوں صحیح ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کہ وہ دونوں رول ہی ان کے غلط ہیں پہلا بھی غلط تھا آج کا بھی غلط ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کوئی خاتون ہے یا ان کی کوئی پرائیوٹ لائف ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تو بھئی وہ تو ایک فریق ہے خاور مانکہ اور ایک فریق ہے عمران خان مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس کے مطلق بات کر رہے ہیں دوزار ستارہ سے پہلے انہوں نے شادی کی بشرا بی بی سے اور اس وقت بھی دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہونے والا تھا اس پر کیا اثر پڑا اس الیکشن کا کیونکہ اس وقت سیلیکشن کمیٹی سیلیکشن سیلیکٹ کر چکی تھی انہیں شادی سے شادی سے الیکشن کا کیا تعلق ہے سر وہ تو آپ تو پھر ایسی بات کر رہے ہیں کہ کچھ ستارے مل گئے تھے آپ اس میں ویدوں چیزوں میں بلیو نہیں کرتا ہے شادی کا کیا تعلق ہے عمران خان کی سیلیکشن میں یار نہیں نہیں وہ جو آج خاور مانیکہ صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ اتنی تھی لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی راتوں کو اور یہ اسلامباد ملا کرتے تھے یا لاہور میں ملاقاتیں ہوتی تھی یہ زبانے زد عام تھی اس وقت بھی باتیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کامران شاہد کے پروگرام میں نہیں باتیں ہوتی تھی یا میرے تضیعہ کار بھائی جو ہیں نگار ارشاد بھٹی صاحب نہیں بات کرتے تھے اس وقت کہ عمران خان کو بہت لادلے تھے مگر جو بات میرے ارشاد بھٹی صاحب کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں خواہ خواہ مانیکہ فیملی نے بڑی لوٹ مار کی عمران خان کے دور میں تو عمران خان کی وجہ سے کی نا اس سے پہلے اگر جو انہوں نے لوٹ مار کی اس کا جواب دے تو وہ ہیں مگر کیا اس میں عمران خان جواب دے نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک بات بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ الیکشن اس بنیاد پہ جیت جائیں گے کہ آپ یہ بتاتے پھریں گے لوگوں کو کہ خواہ مانیکہ نے دیکھو کہا جی کہ رات کے اس پہر کیا اور ہوتا تھا صبح کے اس پہر کیا اور ہوتا تھا ٹیلی فون پہ کس سے ٹاک ہو رہی ہوتی تھی کیا اس بات پہ آپ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں سر اچھا مجھے یار مجھے یہ بتائیں کامران کہ مجھے کل تک پتا تھا کہ خواہ اور مانیکہ کا انٹرویو کو آنے والا ہے اور اس طرح کی گفتوگو کریں گے جو میں بیس کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اس طرح کی گفتوگو کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کے میں الیکشن میں جاؤں گا نہ کریں یار اس طرح میں تو پوچھ رہو آپ سے صرف تو انٹرویو آگئے رہا اس کا میں آپ سے کب کہہ رہو میں تو بیسی پوچھ رہو آپ تو ایڈوانس چلے گئے بھائی کیوں اس کو ایشو ہم بنائیں گے کیوں اس کو ایشو بنائیں گے اس لیے کہ ایشو سے بڑی باتیں تو آر ایڈی وہ خود کر چکے ہیں مصوف مانیکہ صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں کیا عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جو بائیوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ تم پلے بھائے تھے خابر مانیکہ آپ کے لیے تھا محتبر کب سے ہے جی آہ یار میرے صاحب بات بتاؤں کیا ہے یہ ذاتی لائف میں کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس کا ہماری سیاست سے کیا لینا دینا ہاں اگر ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی کی بیوی ہے یہ کسی کی بیوی ہے کسی کے بیٹا ہے کسی کی بیٹی ہے جو کہ ملک کے معاملات میں دخیل ہوتی ہے یا ہوتا ہے اس پہ ضرور ہم بات کر سکتے ہیں آپ اگر ہی نہیں کہنے کہ میاں صاحب اس بات سے آپ کی ذاتی لائف سے میرا آپ کا مجھ سے کیا تعلق میں رات کو ایک بیویے کسے بات کرتا ہوں یا مجھے اس سے کیا کہ میاں جاویل عطیف صاحب رات کو ایک بیویے کسے بات کرتے ہیں ہاں اگر آپ ایسے کسی شخص سے دوپیر کے ایک بیویے بات کرتے ہیں جو ملک کے خلاف ہے یا جس میں کوئی اور کام چل رہا ہے پبلک آفس بینی پلیٹ ہو رہا ہے اس پہ بھی ضرور بات کرنی چاہیے آپ سے جی جی میاں صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں کامران نہیں کامران مجھے تو اس سے واقعتاً کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ مجھے ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بیس کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں میں نہیں جا رہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں جس پہ بیس کر کے الیکشن پہ جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک جرنل باجوا تھے انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ تم کل تک بلے بائیت تھے اس نے کہا ہاں میں کل تک بلے بائیت تھا آج نہیں ہوں میں سوال کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیٹیفکیٹ دیا تھا صادق اور امین کا انہیں وہ پڑے لکھے لوگ تھے وہ جج صاحب تھے وہ لوگوں کو انصاف دینے والے تھے انہوں نے کیا ایجنسیوں کی رپورٹ نہیں تھی اور کیا صادق اور امین کوئی انسان ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ انبیاء اکرام کی صفات ہیں آہ صادق اور امین کسی ایسے ایرے غیرے کی صفات میں آتا ہی نہیں ہے صادق اور امین مگر سیٹیفکیٹ دینا مرکو ٹھیک ہے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ میری پہلے بات مکمل ہونا ہے آج اگر آج اگر ہم مانیکہ کی بات نہیں کرتے یا نہیں کریں گے تو مجھے وہ بات تو کرنے دینا کہ جو پاکستانی قوم کو بیوکو بنانے کی کوشش کی کیونکہ ضرورت تھی اس وقت کے طاقتور حلقوں کو کہ صادق اور امین امران خان کو سیٹیفکیٹ دے کے اتارنا تھا آہ گرانڈ میں تو انہوں نے اتار دیا کسی نے پوچھا آج تک کہ صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ کیوں دیا گئے تھا اصل تو بات یہ ہے خاور مانیکہ تو چھوٹی بات ہے یہ باتیں چھوٹی ہیں کہ اسلام آباد میں وہ ملتی تھی پینکی صاحبہ یا لاہور میں ملتی تھی یا وہ کس طرح گفتگو کرتی تھی یا وہ مرشد خانہ تھا یا نہیں تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ نانی تھی دادی تھی کیا تھی کیا نہیں مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ ساکب نصار جیسے شخص نے اس کو صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ کیوں دیا ٹھیک ہے یہ ہے میں آپ سے میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ سے صرف اتنا حصہ اگری کرتا ہوں کہ صادق اور امین کا لقب جو ہے وہ آہانس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی کو ملنا نہیں چاہیے اور یہ جو سیٹیفکیٹ بانتے پھر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز فلاں عورت پاک باز ہے فلاں عورت وہ ہے کوئی ایسا چکر نہیں ہے اس دنیا میں سب ان الخطاہ انسان ہے اور اللہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن ارشاد بھٹی صاحب یہ جس طرح باتیں شروع ہو گئی ہیں پلے بوئی ایمیج اور یہ اور وہ تو مانکہ کا انٹرویو جو ہے آپ کے خیال میں اس کو نون لیک بری طرح پی ٹی اے کے خلاف یوز کر سکتی ہے کریکٹر سیسریشن میں اس الیکشن میں کیونکہ ہم نائنٹیز میں دیکھ چکے کریکٹر سیسریشن ہوتی تھی دیکھیں دیکھیں بھائی جان استعمال کرے گی بالکل کرے گی سوشل میڈیا ساروں کے شیئر رہے لگے ہوئے ہیں اور وہ لگے رہیں گے کلپس وائرل بھی ہیں لیکن مانکہ کب اس لیے ڈینٹ نہیں کرے گا کہ مانکہ نے جو خاور مانکہ نے جو کل پرسو گفتگو کی ہے کل جو گفتگو کی ہے اس سے زیادہ پر مغز اور اچھی اور اللہ کو حضر ناظر جان کے وہ کر چکا ہے کہ بشرا بی بی جیسی پاک ترین خاتون میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اور یہ اللہ کو حضر ناظر جان کے کہہ چکا ہے اور جو میں اب اس کے اپنے وہ پرسنل ہو جاتا ہے کبھی پروگرام میں ہوگا تو بات کروں گا جو اس کا اپنا کیریئر رہا ہے اس کے اس حوالے سے بھی کوئی نہیں کرے گا اور پھر جو کردار رہا ہے مانکہ خاندان کا عمران خان دور میں اس کے حوالے سے بھی لوگ آپ کسی پنجاب کے بیروکریٹ کو اٹھا کے پوچھ لیں تیس تیسری بات جو بھائی جان میں اور آپ اکثر بحث کرتے ہیں اور ہماری بڑی بحث ہوتی آف دا کیمرہ بھی کہ ایک سیتا وائٹ کیس ہے ایک ہے عدد میں نکاح اب کہنے کو یہ دونوں پرسنل کیس ہیں اور یہ دونوں بلو دا بیلٹ کیس ہیں لگتا ہے گھٹیا سے کیس ہیں لیکن ایک دوسرا اس کا انگل ہے کہ ایک پبلک فگر ہے ایک بڑا سیاستدان ہے ایک مقبول ترین پارٹی کا سربراہ ہے اور ایک اس کا ان کا بیٹی کا معاملہ ہے اور دوسرا ان کے عدد میں نکاح کا معاملہ ہے تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ان کے عمران خان سے جڑتے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ بہت پرسنل ہے ایسے سیاسی جماعت اگر کوئی اس کو لے کے چلتی ہے تو یہ بہت گھٹیا لیول ہے تیسری بات یہ جو ابھی میرے بھائی کر رہے تھے کہ مانیکاز گجرز برزدار کرپشن کا عمران خان کا اس ذمہ دار ہے بالکل ہے عمران خان کے دور میں ہوئی ہے عمران خان کے امناک کے ناک کے نیچے ہوئی ہے صرف ایک جو ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ شہباز شریف کا کوئی لینا دیلا نہیں ان کے اہل خانہ کے سیٹی ٹی ٹی کا نواز شریف کا کوئی لینا دینا نہیں حسن حسین صاحب بلاول کا کوئی لینا دینا نہیں زرداری صاحب کا اگر عمران خان مانیکاز گجرز برزدار کا ریسپونسیبل ہے تو نواز شریف اپنے بچوں کا شہباز شریف اپنے اہل خانہ کا بلاولہ زرداری کا بھی پھر ریسپونسیبل ہونا چاہیے میں ایک لیگل وہ لے لوں یا یا فرید صاحب بعد یہ ہے کہ تھوڑا مجھے بتائیے کہ یہ جو بھٹی صاحب فرمارے عدد نکاح یہ وہ اس کی کیا لیگل ویلیو ہے کچھ علم ہے آپ کو اس بارے میں کوئی جورسپونس کے تناظر میں کہا یا یا یہ ذاتی معاملات میں آتا ہے اور اس کی قانونی ویلیو کوئی نہیں کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے جو کل وہ فرمارے تھے مانیکہ صاحب کوئی ریٹن میرا خانہ سے انہوں نے کسی کو کوئی ڈیوورس بغیرہ تو نہیں دی لیکن کیا ایک ایکس ہزمنٹ کا بیان جو ہے وہ بھی پورٹ ہو سکتا ہے کہ میں نے کب ڈیوورس دی اور پھر عدد کا کیس کتنا سیریس ہے کسی شخص کے لیے بھی and for that reason عمران صاحب کے لیے دیکھیں جنرلی سپیکنگ عدد کا جو کیس ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ ایک اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہے اس پر ایک اوپر سزا ہوتی ہے اور اس طرح کی جو شادی ہے وہ نل قرار دی جا سکتی ہے دیکھیں ذاتیات کی جو جہاں تک بات آتی ہے اس کا امپیکٹ ہونا نہیں چاہیے لیگل کیسز پہ لیکن اگر تو یہ کوئی کہے کہ ان کا ایفیکٹ نہیں ہوتا تو وہ تو بالکل غلط ہوگا اس کی صرف آپ کی پولیٹیکل پرسیپشن نہیں ہوتی لیکن اس کے سوسائٹل اور اس کے لیگل کونسیکنسز بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں بشرا مانے کا ایک امپورٹنٹ جو خاور مانے کا ہے وہ ایک امپورٹنٹ وٹنس ہوں گے عددت والے کیس کے اندر اور اگر تو وہ اب جس طرح شو کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایڈورسیریل ریمارکس پاس کر سکتے اور وہ اس طرح کا اگر بیان دیتے تھے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اس کو اس کوٹ کیس کے اندر لیگلی لیگلی یہ بتائیے کہ اگر عدد میں نکاح کا جو معاملہ ہے وہ کسی شخص کا بھی ہو اگر آپ نے عدد کے دوران دوسرا نکاح کر لیا تو ایک تو شرعی معاملہ ہے نا کیا کوٹ شرعی معاملہ دیکھتی ہے کوٹ اس کے اوپر ایک وہ دے گی ایک ایک قربل اوفینس کے طور پر ایک سیول اوفینس کے طور پر اس کو ڈیل کر رہی ہوگی کس طرح کوٹ کیا دیکھے گی اس کو کسا دیکھے گی دیکھیں ایک تو شرعی معاملہ ہے لیکن دوسری طرف ہمارا مسلم فیملی لو آڈیننس ہے جو یہ کہتا ہے جو یہ لے ڈاؤن کرتا ہے کہ عدد کے پیریٹ کے اندر آپ نکاح نہیں کرتا ہے اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دیکھیں اس کی کرمینل پانشمنٹ ہے اس کی سزا ہے کیا اور اس کی جو سزا ہوگی وہ آئی تنک ون یئر کی جو ہے وہ جیل ٹرم ہے اس کے اندر اور دیکھیں جو بھی سزا ہوگی اس سزا کا امپیکٹ آپ کی یہ الیکشنز کے اوپر اور آپ کی کالیفیکیشن ٹو ٹو ہولڈ الیکشنز اس کے اوپر بھی آتا ہے اور ایک پروسیجر ہے پورا پروسس ہے اور یہ جیل ٹرم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نکاح نیلن وائڈ ہو جائے گا ایمر آئی ایک سوال کر لوں ایک سوال جی ایک منٹ صرف پھر ضرور کر لیں بھٹی صاحب آپ کا اپنا شروع ہے کہ جائیس صاحب آپ کہہ رہے کہ نکاح بھی نیلن وائڈ ہو جائے گا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی بالکل دیکھیں اس کے اندر تین طرح کی جو ہیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر کہ ایک تو وائڈ اب انیسیو میریجز ہوتی ہیں ایک وائڈیبل میریج ہو س ہوتی ہیں کو видели میریجز میریج ہوتی ہے اور یہ جو ہے کہ تین آپ نے عدد کی اندر اگر نکاح کیا ہو تو یہ جو ہے یہ ایک وائڈ میریج ہوتی ہے اور جو لیکن اس میں آویسلی جو فیمللی لاک کے ایکسپرٹس ہیں جو مسلم فیمللی لاک کے ایکسپرٹس ہیں اور جو عدالت اس کو دیکھے گی ٹرمی میں قریق کرلوں میں کہہ رہےALI کا ہو جی لیکن میرے خیال میں اس میں آم ایم ناٹ ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن مسلم فیملی لو لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک قانون ہے مسلم فیملی لو اردننس ہے اور اس کے اندر ایک یہ ایک اللیگل ہے وہ بٹی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو سر جی جی میں صرف جس طرح آلہ حضرت عزت اماب آلی جناب آشیخ خاور مانیکہ کا دو کلپ جاری ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے مرضی کا کلپ اٹھا لے اسی طرح مفتی سعید جو نکاہ خانے ان کا بھی دو کلپ جاری ہوئے ہوئے ہیں ایک کلپ میں وہ فرما رہے تھے میں یہ اپنے وکیل بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مفتی سعید کہہ رہے تھے کہ مسلم امہ کا زیادہ تر کا اتفاق ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ بھی ہوا ہے جب خاتون کہہ دے کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے تو وہ کافی ہوتا ہے تو بشرا بی بی چونکہ کہہ چکی تھی میرا عدد پوری ہو چکی ہے لہٰذا عدد کا معاملہ آنے ہی نہیں چاہیے تو کیا میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیگل کیا پوچھنا ہے اس کی یعیاء فرید صاحب اس بات کی لیگل کیا پوچھنا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا ایپورنٹ کیس ہے جو میاں صاحب کسی بڑے حصے ہو اس گلتے ہیں میاں صاحب کسی بڑے حصے ہو اس گلتے ہیں میاں صاحب دسوں کی مسئلہ ہویا ہے مسئلہ یہ ہویا ہے کہ ارشاد پٹی صاحب قانون دانوی آپ پہ ہی بانگے نہیں تھے قانون بناوی آپ پہ ہی دیتا نہیں کہ اونا کہہ دیتا ہے کیونکہ بشرا صاحبہ نے لہٰذا وہ مان لے آجائے جو اونا نے کہہ دیتا ہے ویسے میاں صاحب تسی میں لگتا ہے بشرا صاحبہ جلدے بڑے کیونکہ انہوں نے سارے لوگیں لائے سی سیاسی طورتے نا جیلس جی فیل کر رہے ہو تسی کے ایک عورت جڑی سارے تھے بھاری تھوڑی گال ہو رہی ہے نون لگتے بھاری پہ آگئی نہیں گال سنو سیاسی ہاتھ تک رکھو باقی ٹھیک ہے سیاسی ہاتھ تک کی گال ہو رہی ہے میں تھے ذاتی آتے کر جانتا ہے نہیں اسی کےڑے کوئی اتو اتار اترے اچھا جی مہرے کروں سا ہمارے بھائی یایہ فرید یایہ صاحب سوال اٹھایا ہے بھٹی صاحب نے جو واقعہ انہوں نے بتایا ہے مفتی صحیح دیکھیں میں آپ کو ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں سارے مفتی یہ سکولرز یہ سب لوگ یہ ہمارے لئے عزت کے لائق ہیں لیکن کبھی کسی مفتی کے فتوے کو انکنڈیشنلی نہ لیں اس کو ہمیشہ اگر وہ ریلیجیس معاملہ ہے اپنی شعور سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھیں کبر میں جا کے کسی مفتی نے آپ کو سپورٹ نہیں کرنا کبر میں جا کے کسی مفتی نے آپ کے غلط فیصلوں کا جواب نہیں دینا یہ کسی کے چکروں کے اندر آکے کسی کے روحانیت کے اندر آکے کسی کی اور کسی چکر میں آکے کبھی اپنے مذہب کو اور اپنی اخلاقیات کو اس کے حساب سے استوار نہ کریں یہ ذہنی غلامی ہوتی ہے اور یہاں پہ کلٹ کے کلٹ بن گئے پولیٹیکل پارٹس کے ذہنی غلام ہے کہ فلاں پاک باز ہے جی یا فریص صاحب بتائیے سر یہ جو بھٹی صاحب نے کہا اس کی کیا پوزیشن ہے میں آپ کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں دیکھیں آپ کا ایک قانون ہے ایک طرف آپ کا شریعہ لاؤ ہے لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے شریعہ لاؤ کو کوئی انٹرپرٹ کر کے ایک قانون کریئٹ کیا ہے وہ مسلم فیملی لو آرڈیننس ہے اس کے اندر یہ بڑا ایک واضح قانون ہے کہ آپ عدد پیریٹ کے اندر اور ایک عورت جو ہے وہ نکہ نہیں کر سکتی اور اس کا ایک ٹائم فریم دیا ہے وہ نائنٹی ڈیس کا ہے نہیں لیکن اگر میں آپ کو یہایت صاحب اگر ریٹن میں طلاق ہی نہ ہوئی ہو کسی کی جس طرح کہ اس کیس میں لگ رہا ہے کہ ریٹن ہی وربل کام ہوا تھا تو پھر تو ہی اگیسٹ شی والا ہو گیا نا کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ عدد پوری ہو گئی اور خامنز کہہ رہا ہے پہلا والا کہہ رہا ہے جی میں نے عدد پوری نہیں ہوئی تو کس طرح ڈیسائیڈ ہو گا یہ دیکھیں اس میں اب تو جب عدالت میں کیس سلے گا اور جب اس میں وٹنسز اور دیکھیں اب امپورٹنٹ طلاق جو بھیجوائی ہے وہ ریٹنس کا ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے کب بھیجوائی کس ڈیٹ کو بھیجوائی ہے وہ کونسا کوٹ پر کوئی ریجسٹر ہو ہویا ہے لیکن جو وربل طلاق اثر وہ بھی آپ کے قانون کے اندر ایک ویلڈ ہے لیکن دیکھیں یہ اب یہ جو جتنے بھی سوال ہیں یہ اوویسلی ہے میں بریک میں جا رہا ہوں کسی نے کوئی اپنی موتوں نہیں نکالنی دل کی حسرت میا جوید لطیف صاحب کو کوئی رہ تو نہیں گیا ذہن میں میا جوید لطیف صاحب کو بوقع دیں میا جوید لطیف صاحب کو آج کل بلاول بھٹو نے کہا شیئر بلی نکلائے تو ان کو موقع دیں یا یا فرید صاحب کو جانے دیں میرے پاس تو قانون دان بشرا بی بی کے ارشاد بڑھے صاحب موجود ہے تو یہ اگر میں نے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو ان سے پوچھ لوں گا اچھا جب دیکھو ٹھیک ہے ویسے تو جی میں بڑے کھلے دل سے اور تہہ دل سے بشرا بی بی صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں ان پر لگے جتنے سوالات اور الزامات ہیں پروگرام میں تشریف لائیں اور آ کے سوالوں کے جواب دے آپ کا ورجن پورا پورا آئے گا اس ملک میں تو حیران ہو کے ویسے تو کہتے ہیں کہ خواتین کو رائٹس نہیں ملتے اور یہاں پہ جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں وہ ایک وہ ہی نہیں سمالی جاری پاکستانی سیاست سے وہ جو اس وقت نکلی نہیں آسے کیا علامہ جو ان کا فراغ ہوگی وہ قوم سے وہ نہیں سمالی جاری اور جو ترقی مبائلہ طور پر کر دی ہے اس بچی نے یقین کرے پاکستان کا کوئی بچہ پاکستان کے کوئی بچی تین ساڑھے تین سال میں اتنی بڑی ترقی رہی کی میں نے پہلے بھی کہا تھا کیا ملک ریاض صاحب اور کیا ملک میاں منشاہ صاحب سب ہیچ ہے جو اس بچی نے ترقی کی ہے اس پہ سوال ہونا چاہیے عمران خان سے کہ بھئی ساڑھے تین سال تمہارے زیر سایا تمہاری وائف کی بیس فرنڈ چھتر چھایا جو بنیوی تھی اس نے ترقی اس طرح موہینہ طلبے کس نہ کر لی فراغ ہوگی کوئی اوپر انوٹیشن ہے اور ان کے جو گجر ہیں آئیں آگے سوالوں کی جواب دے بریک لوں گا جی سائفر کیس میں اسلامہ ہائی کورٹ کے ڈویر مینچ نے عمران خان کے خلاف جتنا سائفر ٹرائل ہوا ہے اس کو کال ادم قرار دے دیا ہے یہ کال ادم سے مراد کیا ہے پوائنٹ یہ دیا گیا ہے کہ جی کابینہ کی منظوری جو تھی وہ بعد میں ہوئی جیل ٹرائل پہلے شروع ہو گیا تو جتنا وہ ٹرائل کا حصہ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا اب جیل میں ٹرائل ہوگا لیکن دوبارہ شروع ہوگا جب سے کابینہ نے اس کی منظوری دیتی ایسے ہی ہے دیکھیں آج کا جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے بیسیکلی جو پروسیجر فیٹل گورنمنٹ نے اپنایا تھا تو نوٹیفائی دے جیل ٹرائل اس پروسیجرل لیپسز کی وجہ سے اس نوٹیفیکیشن کو کیابینٹ کی نوٹیفیکیشن کو نل ان وائڈ قرار دیا ہے لیکن جہاں تک جیل ٹرائل کی سوال تھا اس کی اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے تو ان فیکٹ یہ کہہ دیا ہے کہ ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہو یا کنڈیوسیف ٹو جسٹس ہو تو جیل ٹرائل ہو سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں لیکن اس کے لئے کانونی تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں یہ کانون ہے کانونی تقاضے کیونکہ پورے نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے کیابینٹ کیس نوٹیفیکیشن کو نل قرار دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں امپورٹن بات اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایکچلی فیڈل گورنمنٹ اور پروسیکیوشن کے لیے چیلنجز اس فیصلے سے کم ہوئے ہیں کیونکہ مین چیلنج یہ تھا کہ جو عمران خان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اوپر اور پی ٹی آئے کا اس کے اوپر ہمیشہ سے گراؤنڈز یہ تھے کہ اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے کوئی ایڈورس ریمارکس نہیں پاس کیے اور جج کو بھی تائل آتی ہے چیلنج کی تھی عمران خان نے وہ بھی برقرار رہے ہیں ابو الحسنان جو ہے جی بلکل وہ بھی برقرار رہی تو امپورٹنٹ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں اگر تو فیڈل گورنمنٹ جو ہے دیکھیں ابھی اس کیس کے اندر صرف چارجز فریم ہوئے تھے تو وہ جو ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن ہے وہ انہوں نے اس کو نل کر دی ہے تو جو چارجز فریم ہوئے تھے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے اندر بلکل ٹھیک ہے ویسے کیا شومی قسمت ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آج اسلامہ ہی کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے اپنے ریفرنسز کو لے کر اپیلوں کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے عمران خان صاحب نے اپیل دیوئے زمانت کی لیکن بھٹی صاحب coming back to that matter آپ کے نزدیک ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو فرق نہیں پڑتا عمران خان صاحب سیاہ کریں سفید کریں ان کا ماضی کیا ہو مستقبل کیا ہو وہ کچھ بھی کریں لیکن کیا ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ ان کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی ریاکشن آئے گا کہ ان کی ویسے عمران خان کو یہ سب کو جو دیکھنا پڑھا ہے سننا پڑھا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ریحام خان صاحبہ کو وہ سپورٹ نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف انکنڈیشنل جس طرح کے عمران خان کی سپورٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے بشرا صاحبہ کا کوئی کرپشن کے جو معاملات سامنے آئے ہیں جب اس کی آئے ہیں فراگوگی کو لے کر یہ وہ مبینہ معاملات امیج چینج ہوا ہوگا بشرا صاحبہ کا پاکستان تحریک انصافہ یا نہیں دیکھئے آف دا ریکارڈ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جب بھی کسی سے بھی گفتگو ہوتی ہے وہ خواہ عمران خان کے بعد نمبر ون نمبر ٹو سے لے کر آخری نمبروں تک ہو خواہ وہ بڑا ڈیسنٹ دھیمے لہجے والا ہو خواہ وہ بیانیے اور انقلابی ہو جو بھی ہو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو خاتون خانہ کی وجہ سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں اچھا اور عثمان بزدار کی تقری اور یہ تین خاندان بزدار مانیکاز گجرز اور بشرا بی بی یہ سارے کے سارے کہتے ہیں لیکن چونکہ اس وقت سیاست اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ تقسیم نفرت اور پوزیشنیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں اور عمران خان جیل میں ہیں چونکہ اور نواز شریف باہر ہیں اور وہ واپس آکے وہ مکمل پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں وہ اندر ہیں تو اب وہ اتنا اثر بشرا بی بی آپ کو جیل میں جاتی رہا رہی ہے کرپشن کے چارجز اگر ثابت ہو جائے دیکھئے میں نے پہلے آپ پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں جیل بھی جا سکتی ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں ان کے لیے یہ ذنی طور پر اور ایموشنلی بہت بڑا دھچکہ ہوگا اس سے بھی بڑا کہ جو خود گرفتار ہوئے تھے تو یہ اور وہ جا سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی اب تک میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں جون جون آگے آئے گا اس وقت بات کی جا سکتی ہے ابھی دل نہیں کرتا اور خاص طور پر آلہ حضرت خاور مانیکہ کی اقوال زرری کے بعد تو بالکل ہی دل نہیں کرتا کہ اس پہ بات کریں لیکن بہت سارے معاملات میں پھر کہہ رہا ہوں دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کانفرنس کر کے چھوٹ جاتا ہے کوئی جانگیر ترین گروپ میں جا کے بچ جاتا ہے کوئی پرویز خٹک گروپ میں جا کے بچ جاتا ہے کوئی انٹرویو دے کے بچ جاتا ہے ان کو پکڑے جانا چاہیے بھائی جان یہ یہ تین خاندان ہے اور جب یہ تین خاندان پکڑیں گے تو ان کی آگے کھورا کھور جائے گا پھر اس کے بعد ثبوتوں کے ساتھ پکڑے جائے مریا جاوی نتیز صاحب بشرا صاحبہ کے متعلق آپ کا کیا موقع ہوگا ان کو گرفتار کیا ہے کیونکہ آپ مریم نواز صاحبہ کی تو بیل بھی ہوتی تھی سوری پیشی بھی ہوتی تھی تو آپ لوگ بلا رییکٹ کرتے تھے کہ قوم کی بیٹی کو بلالیا کورٹ میں اب آپ کا کیا ہوگا بشرا صاحبہ کے لیے آپ کا کیا ہوگا پوائنٹ ایو اور وہ نے گرفتار کیا جاتا ہے یار کامران صاحب اجازت دیں آپ بڑے بہت بڑے دانشور بھی ہیں انکر بھی ہیں مگر دوسرے کو اجازت دیتی نہیں دے دیں کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ مریم صاحبہ کی پیشی نہیں مریم صاحبہ کو بار بار گرفتار کیا گیا یہ بھی کہا ہے گرفتاری ٹھیک اور یہ بھی کہیں ابھی تو بھائی میرے کوئی اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی پھر یہ نہیں خالی ان کی کوئی گرفتاری ہوئی تھی ان کو سزا بھی دے دی گئی تھی اور پھر یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ جب ان کو سزا سنائی گئی تھی اس وقت ملک سے باہر تھی یہ بھی سب کو بتا دیا جائے آپ نے آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ وہ بیٹی ہے تو ہم یہ پوچھ رہا ہے عشتداری تو آرگومنٹ نہیں ہو سکتی اور یہ کیا حقیقت نہیں ہے نہیں یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جی بشرا کیونکہ میری وائی فائن اس لیے ان کو ٹیک کیا جا رہا ہے یہ بھائی پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی میری لیکن جو بات میرے بھائی انتہائی میرے عزیز ہیں ارشاد بھٹی صاحب اور بڑا ان کا کمان ہے تاریخ پہ یہ بھی فرمائے نا کہ بشرا بی بی پچھلے دنوں جو ملاقاتیں کر رہی تھیں ان کا نتیجہ ابھی تک جو سامنے نہیں آیا اور انہوں نے فرمایا کہ بہت سی پریس کانفنس ہوتی ہیں اور وہ گناہ گار جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کسی طور پر بھی کسی گناہ گار کو صرف پریس کانفنس کی وجہ سے نہیں اس کے عمال جو ہیں وہ صاف ہو جانے چاہیے مجھے تو لگ رہا ہے بشرا بی بی بھی کسی وقت پریس کانفنس کر دیں گی مجھے تو یہ ہو رہا ہے محسوس کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو چور ہیں یا جنہوں نے کوئی کرپشن کی ہے ان پر بات نہیں کی جا سکتی کوئی اجازت نہیں دیتا اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا پاکستان کے لیے صرف کیا ہوتا ہے ان کو کسی وجہ کے بغیر کوئی وجہ بتائے بغیر کوئی سزا دیئے بغیر چور ڈاکو کا لقب دے دیا جاتا ہے اور عدالتوں سے دے دیا جاتا ہے کسی فیصلے کے بغیر آپ کا پوائنٹ آگیا یہ تو ہے پاکستان کا عالم دیکھیں نون لیگ کی قیادت کو اتنا عمران خان نے چور ڈاکو کہا تو اب اگر ہلکا سا بھی کیس آئے گا بشرا صاحبہ کا مبینہ کیس ہو یا کسی اور کا تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تو رائٹ دے نا ہمیں کو چور ڈاکو کہیں جی بسم اللہ بسم اللہ چور ڈاکو اگلے کو چور ڈاکو کہیں اور پھر مل کر سارے چور ڈاکو بھنگڑے ڈالیں اور اس وقت تک ڈالیں جب تک فرا گجر سی ایم پنجاب نہیں لگ جاتی اور پھر اس کے بعد ہم سارے بھنگڑے ڈالیں گے کیونکہ جتنا بڑا چور اتنا بڑا عوضہ جتنا بڑا ڈاکو اتنا بڑا عوضہ اس لیے میاں جویل لطیف صاحب بھی بلکل کہیں راج کے کہیں راج راج کے کہیں چور ڈاکو اور بلکل حساب مانگیں ان کا بھی حق بنتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کل ہم کچھ اور فرما رہے تھے ان کا تو جو حق بنتا ہے میرا فرض بنتا ہے میرا طرح بریک لے کے پھر آپ کی بات آکے سن لوں درہا ایک بریک لوں گا جی اس قانون سے بلاتر کوئی نہیں ہے اور کبھی بھی اس طرح کے ڈھگوصلوں میں ہمیں نئی ویسے آنا چاہیے کہ کسی بھی اور لحاظ سے ہم چیزوں کو جب ایکسٹریم اینڈ پہ لے جائیں خواہ وہ روحانیت ہو محبت ہو تو کانون سے بلاتر موسیقی